میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں سمجھتا ہوں بائیڈن ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے انڈیا بلینز اف بلینز ڈالر سپنڈ کر رہا ہے امریکہ میں ان سے آرمامٹ خرید رہا ہے صرف انفلوز بائی کرنے کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں اندوستان سے بات ہو سکتی ہے وہ ہو نہیں سکتی موڑی کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی موڑی کے ساتھ ایک شرط پہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ پورا آگست ففت کا یہ واپس لے اور وہ وہ لے ہی نہیں سکتا اور اگر وہ لے گا تو he won't be prime minister of india تو میں تو کچھ دیکھی نہیں سکتا ہوں except trouble ہیلو فرنڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکشن آئیکن کو بھی دبائے ہیلو فرنڈز ہندوستان کے ساتھ انہوں نے ان کو ایک الائی military الائی بنایا ہے اور نہ ان پہ کچھ صدر گئے نہ ان کو موڈی جو ان کا بڑا دوست ہے جس کو وہ گلے لگاتے رہتے ہیں اس کو سمجھائیں اور پھر بھی امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے افسوس کی بات ہے مینا تھوڑا سا اس میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بائیڈن یہ وہی وائس پریزیڈنٹ ہے جو براک حسین عبامہ کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ تھے اور جتنے ڈرون اٹیک اور سویلین اٹیک ہوئے اس وقت پاکستان پہ یہ اس کا حصہ تھے اور دوسرا سب سے پہلے براک حسین عبامہ صاحب نے انڈیا کو پارٹنر کا ٹائٹل دیا تھا انڈیا بلینز و بلینز ڈالر سپنڈ کر رہا ہے امریکہ میں ان سے آرمامٹ خرید رہا ہے صرف انفلونس بائے کرنے کے لیے ڈیفنس ایگریمنٹ اور ڈیفنس ہیلیکاپٹر خریدے گئے صرف انفلونس بائے کرنے کے لیے اس وقت واشنینڈ ڈی سی میں اسرائیل کی لابی کے بعد دوسری سب سے زیادہ طاقتور لابی انڈیا لابی ہے ورسز آپ دیکھیں ہم نے نائنٹی ڈگری یوٹن مار کے آلموس دکان بند کر دی واشنینڈ ڈی سی میں ہمارا پاکستانی ڈیسپورا اس آلموس نان پرٹیسپنٹ انٹو دا امریکن پولیٹیکل سٹرکچر دیکھئے یہ جو طارق صاحب کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں سمجھتا ہوں بائیڈن ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے بائیڈن نے اوبامہ کے زمانے میں کہا تھا اوبامہ کو کہ یہ جو آپ سرج کر رہے ہیں یہ سب غلط بات ہے آپ سرج نہ کریں پاکستان کو آپ دھمکی اور ڈیمانڈ دے کے پاکستان سے آپ بیسز لیں پاکستان سے آپ بیسز لیں امریکن فوسز ادھر وہ بیسز پہ سٹیشن کریں جائے بھارڈ میں افغانستان ادھر سے آپ کنٹرول کر سکیں گے پاکستان کے مدد کے ساتھ کہ افغانستان میں کیا ہوا آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ فوسز ہم افغانستان میں سٹیشن کر دیں دیکھئے اگر یہ ہو جاتا خدا نہ شکر ہے نہیں ہوا اگر یہ ہو جاتا آپ سمجھتے ہیں چین کچھ نہیں کہتا وہ امریکن فوسز جو پاکستان میں تھے ان کا کیا پرپس ہوتا یہ چھوڑیے کہ جا کے وہ القیدہ اور آئیسس کو مارتے اس وقت تو تھا ہی نہیں آئیسس کیا ہوتا ایک وہ جاسوسی کرتے چائنہ کے خلاف دوسرا ان لوگ ایسے فوسز اور ایسے ایکوپنٹ لاتے کہ ہمارے نیوکلی آسٹس کو اگر ضرورت ہوتا سیز کرنے کے لیے وہ کرتے یہ دنیا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے چائنہ اور امریکہ کے درمیان میں اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم چین کے ساتھ کھڑے ہوں گے امریکنوں کے ساتھ بہت دفعے ہم کھڑے رہے کچھ نہیں تو جو کشمیر کا معاملہ ہے کھڑے ہو کے سپیک اپ وہ کشمیر ہم نے کیا کہا ہے ہم نے صرف یہ کہا تھا ریکویسٹ کیا تھا کہ ایک فورن مینسٹرز کا کانفرنس ہو جس میں کشمیر میں جو مسلمانوں کی حالت ہے جو انڈیا کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ آخر او آئی سی کا پرپس کیا ہے او آئی سی کا پرپس یہ ہے کہ آپ پروجیکٹ کرتے ہیں مسلم کاؤزز کشمیر ہے مسلم کاؤززز آپ اور کیا ہے آپ پروموٹ کرتے ہیں اسلامی ویلیوز آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں رائٹس آف مسلمان تو اگر او آئی سی یہ بھی نہیں کر سکتا ہے ہمیں کہا جاتا ہے وہ ایک بائی لیٹرل افیر ہے ابھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک انٹرنل میٹر ہے ہندوستان کا ارے بھائی انٹرنل میٹر کیسا ہوا ہندوستان خود اس میٹر کو یو این لے گیا ہم نہیں لے گئے پاکستان نہیں لے گیا انڈیا لے گیا نہرو لے گیا اور ادھر اس نے جا کے کہا آپ کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے پر منظور ہے ان اثر ورڈز پلیبیسیٹ سیلف دیٹرمنیشن اب اس کو آپ بائی لیٹرل کیسا رائیے انٹرنل کیسا رائیے تو یہ افسوس سے بات ہے کہ میں یہ سب اب ان لوگوں کا وہ بدل گیا ہے اس لیے اب ان کو تیل بیچنے کی ضرورت ہے ہم سمجھتے ہیں بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ملکیں ایسے انٹریس ہوتے ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کون سا اور ملک ہے جو کہتا ہے ہم سعودی عربیہ کے لیے آکے مریں گے فور یور ٹیرٹوریل انٹیگریٹی اور سورینیٹی ہم پاکستان فوج بھیجیں اور وہ فوج اگر تمہارے پہ حملہ ہوتا ہے ہم مریں گے اٹیک کریں گے اور کون سا فوج ہے جو گیا ہے ادھر اور سعودی عربیہ تو کچھ نہیں دے رہا ہے اور اس کے وجہ بھی ہمیں پتا ہے اور ایک اور چیز مجھے آپ بتائیں آج کل بہت زیادہ اٹیکس آنے لگ گئے ہیں ایران بلوچستان سے پاکستان کے اوپر یہ کدھر سے آ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے ہم جو آپ کو انٹیلیجنس پروائیڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اس پہ آپ عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں وائنٹ جو ٹیکنگ ایکشن اور فائنلی میں یہ کہوں گا کہ یہ ایران کا جو اٹیچوڈ ہے یاداو پہ آپ نے ایک انڈین سپائی جو دہشتگرد جو آ کے پیسے باٹ کے پتہ نہیں خود کہتا ہے کتنے سارے انسیڈنسز کو وہ سپانسر کیا فائننس کیا لوگوں کو ہتھیار اور پیسے تو لوگ مارے گئے ہیں یہ کیا ہے وہ ایک جویلر شاپ کھول کے چار بہار میں پتہ نہیں کتنے ایک دو سال تک آپریٹ کر رہا تھا اور آپ کا انٹیلیجنس جو ہر چیز اور پتہ ہے آپ کو پتہ نہیں تھا وہ کیا کر رہا تھا ہم ساری کہ یہ یہ نہیں ہے ایک دو سال سے ایک دو سال سے ہندوستان کچھ کامیابی کے ساتھ ٹیرر آپریشنز بلوچستان میں شروع کر دیا ہے دو سال سے اور کافی کامیابی کے ساتھ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے لوگوں کو کہ آپ کا جواب ہی کاروائی کیا ہوگا کیا آپ صرف کیجولٹیز ایکسپٹ کرتے رہیں گے اس لیے کہ وہ انڈینز نہیں مر رہے ہیں وہ بلوچ ریبلز مر رہے ہیں اور پاکستانی فوسلز مر رہے ہیں تو کیا آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ لازمی شروع کریں ہلپنگ دو کشمیری جو مجاہدین ہیں اور جو اب بن رہے ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں وہ لڑ رہے ہیں اور ایک چیز ماف کریئے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ سمجھتے ہیں ہندوستان سے بات ہو سکتی ہے وہ ہو نہیں سکتی موڑی کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی موڑی کے ساتھ ایک شرط پہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ پورا آگست ففت کا یہ واپس لے اور وہ وہ لے ہی نہیں سکتا اور اگر وہ لے گا تو پرائم منسٹر انڈیا تو میں تو کچھ دیکھی نہیں سکتا ہوں پاکستان اس سمیں گھبرا چکا ہے اور اسے سمجھ نہیں ہے رہا کیا کریں کیونکہ پاکستان سوچ رہا تھا ٹالیبان افغانستان کے اندر کابول پہ قبضہ کر لے گا ایک مہینے کے اندر مگر افغانستان کی آرمی نے اتنا اچھا جواب دیا ٹالیبان کو اور ٹالیبان کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے کافی لاکوں سے اس کے بات تو پاکستان بلکل باکلا گیا ہے اور گالیاں دینا چالو کر دیا بھارت کو اور امریکہ کو اور کہہ رہا ہے جو بائیڈن بھارت کو بلین سوڑ ڈالر کے ہاتھیار دے رہا ہے جس کے وجہ سے بھارت افغانستان کی مدد کر رہا ہے اور ساتھی ساتھ کہہ رہا ہے کہ کشمیر مدے پہ بھی ہمیں اس طریقے سے سپورٹ نہیں مل رہا جس طریقے سے ہم نے سوچا تھا مگر پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے سب دیش اپنی پالیسی کے اکارڈنگ چلتے ہیں نہ کوئی پاکستان کو دھیان میں رہ کے اپنی پالیسی بناتا ہے اس سے پتا چلتا ہے پاکستان اس سمجھ میں بلکل اکیلہ پڑ چکا ہے اور چائنا کے لیوہ کوئی بھی ملک پاکستان کا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہے جہاں تک کہ اسلامی ملک جیسے ساؤدیر اب یو ایڈ نے بھی کنی کاٹ لیا پاکستان سے اور او ایسی بھی پاکستان کو گمبیردہ سے لینے رہا ہے یہی کاران ہے کہ پاکستان میڈیا میں جھل لاتے اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے اور آگے کی ستھیاں اس طریقے سے چلتی رہی تو پاکستان کو اور بھی گندے دن دیکھنے پڑ سکتے ہیں جہاں دوستوں دھنیواز